بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا مذبان دکٹر محمود غزنبی حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاو الدین شیخ عرب الاول اور عرب الثانی یہ دو مہینے ہمارے ہاں برے صغیر میں اس اعتبار سے بڑے اہم ہوتے ہیں کہ رب الاول میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باع سعادت ہوئی اللہ کی انگنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے اور ہدایت دینے والا جو ہے اللہ کا پیغمبر اسی ماہ میں اس دنیا میں تشریف لائے اس حوالے سے پورا رب الاول اور اس کے بعد پھر اگلا مہینہ جو عرب الثانی کا آتا ہے ان تمام معاملات میں جو ہیں یعنی ان مہینوں میں ہمارے ہاں جگہ جگہ گلی گلی قریا قریا کوچا کوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے محافل ملاد منقض کی جاتی ہیں ضرور دوسلام کی محفلے سجائے جاتی ہیں سنہ خانی کی محفلوں کا احتمام ہوتا ہے اور ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ مہینہ مناتے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ مناتے ہیں بالکل منانا چاہیے لیکن کیا یہ بات تیہ ہے کہ جو کچھ ہم منا رہے ہیں اسے کوئی مان بھی رہا ہے اصل میں جس کے لئے منا رہے ہیں پہلے اسے منانا ضروری ہے پچھلا پروگرام اس حوالے سے ہوا تھا مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہے اور اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ علم جو ہے وہ ابلہ پڑ رہا ہے یعنی بچہ بچہ جو ہے وہ عالم ہو گیا ہے اپنے طور پر ہر آدمی تو مشتہید بنا ہوا ہے اشتہات کر رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے لوگوں میں علم پھیلا رہا ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا پروگرام تھا اس کے آخر میں جو ہے وہ شجاہ صاحب نے جس پر گفتوک کی تھی وہ تھا علم نافع کہ علم تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے اور وہ نفع نہیں پہنچا رہا بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہا ہے تو علم نافع کی دعا بھی کی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرماؤ اور اس علم سے بچنے کی بھی دعا فرمائی تھی کہ جس سے نفع نہ ہو تو اس حوالے سے پچھلا پروگرام کا ہم ریکیب جو ہیں شجاہ صاحب سے لیتی ہیں اور پھر آج کے موضوع پر ہم گفتو کریں گے کہ ہم جو سیرت کے جلسے مناتے ہیں اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا السلام علیکم اوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ آپ سنائی خیریت ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کرم ہے پرودگار کا پچھلے پروگرام میں جب گفتو ہو رہی تھی تو وہ علم کے ہے علم نافع کے حوالے سو رہی تھی تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ ایک جہل کی صورت اختیار کر گیا ہے اور وہ جہل خیرد نے دنیے دکھائے گھڑ گئے انسان بڑھ گئے سائے بچہ بچہ علم لیے پھر رہا ہے لیکن اس کے سوسائیٹی پر کوئی اثر نظر نہیں آتا امپیکٹ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی وعلا عادی محمدی وبرک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو لخدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین جسے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ گدشتہ پروگرام کے آخر میں علم اور علم نافع کے حوالے سے ہم کلام کر رہے تھے اور آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس وقت جو علم ہے اس کا تو ایک ایکسپلوزن ہے جو سوشل میڈیا پر ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ علم نافع بھی ہے کے نہیں اور پھر وہ نافع ہے اور ہمارے ایکشن میں ٹرانسپر بھی ہو رہے کے نہیں ہمارے عامل میں وہ ڈھل بھی رہا ہے کے نہیں اس پر انشاءالہ ہم کلام کریں گے گدشتہ پروگرام میں ایک حدیث مبارک پیش کی گئی تھی بارہ ہم نے اس پروگرام میں پیش کی ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے نمبر ایک زندگی کہا لگائی نمبر دو جوانی کہاں کھپائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا نمبر چار مال کہاں خرش کیا اور نمبر پانچ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تو زندگی جوانی کمائی اور خرش کے بارے میں چار سوالات اور ایک سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا گویا محس علم کا آ جانا اور طلب کر لیا جانا اور حاصل کر لیا جانا کافی نہیں اس علم کے تقادوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں ابھی ہم جانیں گے اسی طرح گدشتہ پروگرام میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے بات کی تھی سورة العلق پہلی پانچ آیا جو کہ پہلی وہی نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اقراء کا بھی حکم دیا لیکن شرط لگائی ہے اقراء بسم ربی کر لذی خلق پڑیئے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا تو اللہ کے نام کے ساتھ علم ورنہ علم آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہ جہل کا ذریعہ بن جاتا ہے جہال کی طرح لے جا سکتا ہے علم غیر نافع ہو جائے گا وجہ کیا ہے اگر اللہ کی معارفت نہ ملے اللہ کا تعارف نہ ملے اللہ کی عظمت نہ ملے اللہ کے ساتھ لونہ لگائی جائے اللہ کے احکامات کی پاسداری نہ کی جائے تو محس علم ٹکنالوجی فنون کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ یہ ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے تباہی کا باعث بن سکتا ہے پھر ہم نے دو دعائیں نقل کی اور بارہا اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسلوک علم نافعہ ایلا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دینے والا ہو معلم کائنات ہے رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کیا دعا فرمارے اللہم انی اسلوک علم نافعہ ایلا میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو دوسری دعا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر دعائیں امت کو تعلیم کر رہے ہیں اور گویا کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ نرائل نہیں علم نافع ہونا چاہیے اور اس کا حاصل کیا ہے کہ علم بندے کو اللہ سے قریب کرے اللہ کے رضا کے حصول کے قریب کرے اس علم کا حصول یہ بندے کے عمل میں ڈھلتا ہوا نظر آئے اور پھر یہ علم مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت بنے باعث زحمت نہ بنے اس تناظر میں گدشتہ مرتبہ ہم کلام کر رہے تھے اور یہ جس علم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے علم تو بہت حاصل ہے پچھلے زمانے میں پچاس سال پیچھے چلے جائیں تو علم بہت کم تھا گلی گلی کچھے کچھے سکول نہیں ہوتے تھے سرکاری سکول سرکاری جامعات ہوتی تھیں گنے چنے مدرسے ہوتے تھے مطلب ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی نہیں ہوتا تھا مدرسے دارلوم جو ہیں دور دور جا کے پڑھنا پڑھتا تھا کم پڑھتے تھے لیکن ماحول میں اس تھوڑے سے علم کا رچاؤ تھا آج ہر گلی کے کونے پر ایک سکول ہے ہر گلی کے کونے پر ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے ہر ہزارگس کے بنگلے کے اوپر ایک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور پہلے جو ہے وہ میٹرک پاس کر لینا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی اور اگر کوئی بی اے کر لے تو لوگ سر جھکانے لگتے تھے بہت تعلیمی آفتہ آدمی ہے آج لوگ پی ایش ڈی کیا گلی گلی کچھے کچھے لوگ پی ایش ڈی کی مٹھائی میٹرک کے پاس ہوئے پر ہی تخصیم ہوتی تھی جی میٹرک پاس کر لیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا تیر مار لیا یہ تیس مارخہ ہو گئے ہیں اور بی اے جو کر لیتا تھا وہ تو گھر کے نام پہ بعض لوگ تو بی اے کرنے کا تختی لگا دیتے فلاں بی اے یہ اعزاز تھا اور وہ واقعی تعلیم تھی اور آج جو ہے وہ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ پی ایش ڈی ہے انہیں اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹریٹ تو بہت بڑی دگری ہوتی ہے آخری ڈگری سمجھئے تعلیم کی ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ سارا علم جو ہے اس کے سوسائٹی پہ وہ اثرات جو علم کے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تو علم صرف کتابیں پڑھ لینے کا اور ڈگرییں حاصل کر لینے کا فقط نام نہیں ہے یہ تو کچھ معلومات ہو جاتی ہیں جو بندے کو ذخیرہ کر لیا انفرمیشن سٹور کر لیا علم ہونا ایک شئے ہے ہدایت کا ہونا دوسری شئے ہے علم ہونا ایک شئے ہے علم کا نافع ہونا دوسری شئے ہے آج ہم پریشان اسی بات پر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر گری کے کورنر پر ایک سکول بھی ہے کالجز کی تعداد بڑھ رہی یونیورسٹیز کی تعداد بڑھ رہی ہے دارو علوم کی تعداد بڑھ رہی ہے مدارس کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے دونوں دھارے یعنی عصری علوم کے دھارے بھی اور دینی علوم کے دھارے بھی بڑھ رہے ہیں ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں معاذ اللہ ہم تو یہ سوال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اپنے لیے بعد میں دوسروں کے لیے کہ کیا یہ سوسائیٹی کے لیے بائی لارج نفع کا باعث بن رہے ہیں تو جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے تلاش کرنا اسی طریقے پر جو اصلی علوم میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں جیسے کہ پیشے پروگرام میں غالباً مجھے آدھ آ رہا ہے کہ یہ بھی مثال ہم نے پیش کی اور یہ بات کئی مرتبہ پیش کی ہے کہ پاکستان کے دس بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے دس بڑے فراڈ اٹھا لیں آپ کو کوئی نیرہ جاہل نہیں ملے گا یہ بڑے بڑے فراڈ کرنے والے چیٹنگ کرنے والے ویل ویڈوکیٹڈ ویل ورس بہترین تعلیمی آفتہ ڈگری آفتہ دنیا کے بہترین یونیورسٹیز سے پڑے ہوئے لوگ آپ کو دنیا کے بڑے بڑے فراڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے معلوم ہوا کہ کچھ معلومات تو مل نہیں ہیں کچھ ٹکنالوجی تو مل نہیں ہے کچھ فنون تو مل نہیں ہے ہدایت کا بھی مسئلہ ہے اس میں ہمارے جو جینئس لوگ بن رہے ہیں اس تعلیم کے ساتھ سے جو جینئس لوگ بن رہے ہیں وہ ایویل جینئس بن رہے ہیں ایویل جینئس شیطانی ذہانت لے کے پیدا ہو رہے ہیں اب تو خیر آرٹیفیشل اور مسئلہ ذہانت کا زمانہ آگیا ہے اللہ اپنی امان میں رکھے جو تباہی اس سے مچنا شروع ہو رہی ہے کیا کچھ ہونے والا ہے نہیں شروع ہو چکی ہیں کچھ چیزیں حیرت انگیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی ہیں جس سے خوف آنے لگا ہے کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی پھر یہاں پر نکتہ آئے گا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹلیجنس کی بہت سے مصبت استعمالات ہیں بڑے فائدے بھی لوگ اٹھا سکتے اور اٹھا رہے ہیں لیکن اگر ہدایت ساتھ نہ ہو تو پھر وہ ایول جینئس والی بات بنتی ہے اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے اس کے غلط استعمالات اور یہ وہی لوگ بتا رہے ہیں جہاں سے ٹکنالوجی آئی ہے نا ادھر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہ بھی اس میں مسائل پیش آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ یہ تباہیاں ہمارے سروں پر کھڑی ہیں اسی لیے پہلے دن سے رب تعالی نے پہلی ہی وحی کی پہلی آیت میں یہ تعلیم ہمیں دے دی اقرا مگر بسم رب پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ تو جب تک ہدایت ساتھ نہ ہو اور ہدایت بھی وہ جو کتاب و سنت کی رہنمائی کے ذریعے ہمیں ملے جب تک وہ نہ ہو تو یہ علم یہ فن یہ ٹکنالوجی یہ دیولپمنٹ یہ ترقی یہ بائی لارج انسانیت کے لئے فائدہ من نہیں ہو سکتی یہ نافع نہیں بن سکتی علم مثل میں بنیادی طور پر جو ہے معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے علم کا مطلب ہی شناسائی کرانا ہے آگاہی دینا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو علم سے نوازا تھا تو اس کے فوری طور پر فوری بات جو ہے وہ ایک پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیا تھا فرشتوں کو پوچھ لیا تھا اسما کے نام جو ہیں وہ بتائے جائیں وہ یہ چیزوں کے نام ہی نہیں بتائے چیزوں کی معرفت بھی حاصل ہوئی اور جب چیزوں کی معرفت حاصل ہوئی تو چیزوں کو پیدا کرنے والی کی معرفت لا محالہ پیدا ہوتی ہے اس لئے جب تک ہم یہ حاصل کریں وہ معرفت نہ پیدا کرے چیزوں کی معرفت اور جب چیزوں کی معرفت ہوگی تو اس کے پیدا کرنے والی کی معرفت تب تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا ورنہ علم میں تو ابلیس بھی بہت ای ایش ڈی سے بھی زیادہ آگے ڈیلیٹ تھا اور ابو جہل بھی ڈیلیٹ سے کم نہیں تھا اپنے وقت کا اس کے پاس بھی عالی ترین ڈگری تھی عالی ترین علم تھا لیکن وہ ابو جہل کہلایا اور وہ ابلیس کہلایا تھوڑا سا اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ ابو جہل کو ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات کئی مرتبہ یہاں بیان کی ہے ابو جہل کا اصل نام تو عمر بن حشام تھا پہلے اس کا نک نیم یہ کنیت تھی ابو الحکم حکمت والا وزڈم جس انگلیش میں ہم کہہ دیتے ہیں تو دار و ندوہ خوریش کی پارلیمنٹ تھی یہ اس کا سربراہ تھا تو معمولی آدمی تو نہیں تھا بڑے بڑے فیصلے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرتا تھا تو اس معنی میں لوگ کہتے تھے ڈیسیشن میکر ہے فیصلہ کرنے والا ہے ابو الحکم ہے حکمت والا ہے وزڈم والا ہے شناسائی رکھنے والا ہے بصیرت رکھنے والا ہے لیکن جب نبی مکرم علیہ السلام کے رسالت کا انکار کیا وحی کا انکار کیا تو کیا قرار پایا ابو جہل قرار پایا تو گئے وحی کی تعلیم کے مقابلے میں کھڑا ہونا کتنا بڑا ڈیسیشن میکر ہو کتنا بڑا پرسن آف وزڈم ہو کتنا بڑا عالم فادل ہو کتنا بڑا ترقی آفتہ دور کا ہو اگر وحی کی تعلیم کے مقابلے میں کھڑا ہے تو قراری کریم کے نزیق وہ جہالت پر کھڑا ہے اصل میں آج کا علمیہ یہ ہے مجھے معاف کیجئے گا بڑا جملے مترزہ کروں آج کا علمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لو انکلوڈنگ مائی سیلف ہم میں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وحی کے علم کے مدد مقابل آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح تعویلات لاتے ہیں ڈھون کے دلائل لاتے ہیں اپنی اقل کے مطابق دلائل ڈھون کے لاتے ہیں اور لاکے اسے وحی کے روبرو کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں اس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ وقفہ لیلیں پھر اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنا چاہیے لیکن مقصہ یہ ہے کہ مقصود علم کیا ہے مقصود علم آج کل مقصود علم روزگار ہے آج کل مقصود علم جو ہے وہ سماجی سٹیٹس ہے مقصود علم جو ہے ناموری ہے مقصود علم جو ہے وہ علم حاصل کر کے لوگوں کو ڈیگریٹ کرنا ہے یعنی لوگوں کی تذیق کرنا ہے اپنے علم کا چرچہ کر کے اپنے آپ کو بڑا علم اور دوسرے کو گھٹیا سمجھانا ہے اگر یہ علم کا مقصد ہوگا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے نیت کا فطور آگیا نا اور احادیث مبارکہ میں یہ تفصیلات آئی ہیں کہ جس کا مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہو کہ وہ شہرت چاہتا ہو جس کا مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہو کہ وہ دنیا چاہتا ہو جس کا مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہو کہ وہ اہلِ علم سے بحث کر کے ان کو چت کرنا چاہتا ہو کورنر کرنا چاہتا ہو اگر یہ منفی نیتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی احادیث میں فرمایا یہ تو جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ وہ میل و دور بہت دور سے آ رہی ہوگی تو علم اگر وہ ایول انٹینشن کہلیں بری نیت کے ساتھ کہلیں جیسے کہ یہ احادیث میں تذکر آتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ تو انسان کو غلط ٹریک پہ لے کے جائے گا اور یہ چیز لوگوں کے لیے مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث نہیں بن سکتی ڈے ونسہ میں حدیث مبارک سکھائی گئی بخاری شریف میں ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْنِيَاتِ بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت میں صالح انصر ہوگا تو بندے کا عمل بھی بہتر ہوگا اس کی برکات بھی ملیں گی مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچے گا اس کی ذات سے اور اگر نیت میں فطور ہوگا تو اس کی ذات کا نقصان بھی ہوگا دنیا کا بھی تو ہوگا سب سے بڑا آخرت کا نقصان ہوگا اور یہ بندہ یا اس کی یہ جو بھی نالج ہے وغیرہ یہ مخلوق خدا کے لیے ذہمت کا باعث بنے گی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اصلاً کیا ہے اصلاً یہ ہے ایک بڑا پیارا جملہ آپ نے دیان فرمایا تھا کہ علم تو وہ ہے جو اللہ کی معارفت بندے کو دے اس کے علاوہ علم کا مقصد ہی کوئی نہیں تو قرآن حکیم کن کو علماء کہتا ہے سورہ فاطر میں ہم پڑھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں تو علم وہ علم ہے جو بندے کو معارفت عطا کرتا ہے رب کائنات کی ہاں جس کو ہم سائنس کہتے ہیں ٹکنالوجی کہتے ہیں یہ فنون ہیں ان فنون کو حاصل کرنا کوئی حرش کی بات نہیں ہے مادے کی تسخیر کرنا کوئی حرش کی بات نہیں ہے کائنات کی تسخیر کرنا کوئی حرش کی بات نہیں ہے انونشن کرنا اجادات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سب سے اگر اللہ کا تعرف بندے کو نہ مل رہا ہو تو یہ نیری جہالت کا معاملہ ہو جائے گا اور پھر علم اصل میں تو علم ہدایت ہے علم اصل میں علم ہدایت ہے جو کتاب سنت سے ہمیں ملتا ہے بقیہ جس کو ہم علم کہہ دیتے ہیں وہ فنون بھی ہیں یہ بونس ہے اور اگر اس کو اس علم ہدایت کے تابع رکھیں یہ پروفٹ بن جائے گا یہ رحمتی رحمت بن جائے گا جیسے کہ تیسری مرتبہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ایک اور آپ بسم ربی کا اللہ دی خلق پڑی ہے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو رب کا نام لیجئے رب کا نام لے کر آپ جیگرفی پڑھیں ہسٹری پڑھیں آپ جیالوجی پڑھیں اورشنالوجی پڑھیں سائیکالوجی پڑھیں جو فیلڈ چاہے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نظار اس فیلڈ میں درانا شروع ہو جائیں گے ہمٹالوجی کو پڑھیں خون کے بارے میں جو تحقیق ہوا کرتی ہے امبریولوجی کو پڑھیں جو تخلیق انسانی کے بارے میں تحقیق ہوا کرتی کیا یہ پڑھنے والا اللہ کو پہچان نہیں سکتا اس وجود کے اندر خون کی گردش کے عمل کو دیکھ کر بندہ پہچانے گا نہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے یہ تخلیق انسانی کے مراحل کو دیکھنے والا اش اش نہیں کر اٹھے گا کس طرح اللہ قطرے کے معمولی جز سے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے جیگریفی پڑھنے والا نہیں دیکھے گا تاریخ پڑھنے والا نہیں دیکھے گا کس طرح قوموں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کے اللہ نے مٹا کے ختم کر دیا ایک ایک ہفتے تک آندھی چلا کر اللہ تعالیٰ نے کھوک لے سمندر میں پال رہا ہے اللہ ان کو دے کر اللہ کی معارفت نہیں ملے گی تو جب یہ سب کچھ اس نکتے نظر کے ساتھ ہو کہ علم ہدایت بندے کے سامنے خالق کا تعرف بندے کے سامنے ہو تو یہ سارے علوم فنون ٹکنالوجی سب کچھ بندے کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے اف پروفٹ جس کو آپ نے کہا رحمت مرسکردوں کے بندہ چلا جائے گا اصل میں علم حاصل کر ایک اور بھی ہے علم کو اس نیت سے حاصل کیا جائے کہ یہ نفع پہنچائے گا میری ذات کو بھی نفع پہنچائے گا مجھے رب سے قریب کر دے گا اور جو میں اس کے نتیجے میں ایکٹیویٹی دکھاؤں گا جو میں ایجادات کروں گا یہ ساری فرضے کفایہ ہیں سارے علوم سب کے لیے ضروری نہیں وہ سائنس دان بنیں سب کے لیے ضروری نہیں وہ ڈاکٹر بنیں کچھ لوگوں کا معاشرے میں ڈاکٹر بننا ضروری ہے کچھ لوگ سائنس دان بن جائیں کچھ لوگ جو ہیں انجینئر بن جائیں کچھ لوگ وکیل بن جائیں یہ معاشرے کی ضرورتیں فرضے کفایہ فرضے این علم حاصل کرنا ہے یہ بھی علم کی شاقہ ہیں لیکن علم کی شاقہ ہیں اگر فرضے این سے جڑی بھی نہ ہوں اس کے ڈانڈے وہاں سے نہ مل رہے ہوں تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے آدمی وکیل بن جاتا ہے لیکن بہت بڑا جو ہے معاف کیجئے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن پس منظر میں وہ ڈاکو رہتا ہے آدمی انجینئر بن جاتا ہے پس منظر میں وہ مستری رہتا ہے سمپلسہ کچھ نہیں ہوتا وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے بلکہ اس کے علم اور اس کے فن سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کیا رہی اتقو اللہ وعطیعون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اوسیکم ونفسی بی تقو اللہ عز و جل لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی میرے دل میں ہوگا اب میرا یہ ہاتھ کسی کی گردن کاٹنے میں استعمال نہیں ہوگا در لگے گا نا آدمی علم خود روکے گا یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہاں علم کیا ہے اس بات کا علم کہ میرا خالق ہے میرا ایک رب ہے میرا ایک مالک ہے اور اس خالق کے سامنے مجھے پیش ہونے قیامت کے دن جب میرے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا تو یہ جو دماغ ہے نا یہ ایول جینئس نہیں بنے گا اس دماغ کی صلاحیتیں بہترین طور پر استعمال ہوں گی مگر یہ مخلوق خدا کو لوٹنے کے لئے استعمال نہیں ہوں گی آپ نے لائرز کا ذکر کیا انجینئرز کا ذکر کیا ڈاکٹرز کا ذکر کیا ہم اور لوگوں کا ذکر کر سکتے ہیں اسات ازاد کا ذکر کر سکتے ہیں علماء کا ذکر کر سکتے ہیں علماء ہیں انکرز ہیں جو بول زبان چلا رہے ہیں ٹٹر ٹٹر زبان چل رہی ہے کیا میری زبان چلنے سے آپ کوئی نقصان پہلو نکل رہا ہے تو اگر نکل رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں حصہ مجھے بھی ملنا ہے اگر خوف خدا دل میں ہوگا اللہ کی معارفت ہمارے پاس ہوگی تو جو علم جو ہنر جو ٹکنالوجی جو صلاحیت جو استعداد میرے پاس ہوگی وہ پوزیٹیف لی استعمال ہوگی نفع کے لیے استعمال ہوگی نقصان کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ ہے اصل اصول سمجھنے کا اللہ کا تقوی دلوں میں ہونا اللہ کا نام بلند تر ہونا اور اس کے تحت دنیا جہاں کی علوم حاصل کریں اصری علوم حاصل کریں ایکسپرٹیز حاصل کریں اسلام یہ ہمارا دین منع نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تابع رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اس کے ساتھ چلو گے تو یہ دنیا تمہارے لیے یہاں بھی رحمت ہوگی اور اصل رحمت کا ہزار پھر آخرت میں ہوگا اکبر علابادی کا بڑا اچھا سا ایک قطع تھا کہ تم پارک میں تم شوق سے کالیج میں پڑھو پارک میں پھولو لازم ہے غباروں میں اڑو چرک پہ جھولو پر ایک سخن بندہ آجس کا رہے یاد اللہ حکو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو علم جتنا حاصل کیا جائے نفع ہی نفع ہے اپنے لیے بھی نفع ہے اور اگر علم نافع ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے میرے علم سے میرے عمل اگر پوزیٹیو ہو جاتا ہے مضبط ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے تو گویا میرا ایک اکاؤنٹ کھل گیا ہے جس میں مسلسل جو ہے وہ عجر داخل ہو رہا میرا اکاؤنٹ بھر رہا ہے اور اگر میرے علم سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ سوچئے کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کا لوگوں کو نقصان پہنچ کے نقصان پہنچا تو اس نقصان میں آپ کا حصہ ہوگا برابر کا جو برائی کرے گا اسے برائی میں حصہ ملے گا جو نیکی پھیلائے گا اسے نیکی میں حصہ ملے گا دو تین پھیلوس میں ہے بڑے اہم پہلی بات جس کو آپ نے کہا رہا ہے برائی کا حصہ اور نیکی کا حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے بڑا پیارا لفظ ہے من سنت سنتا سنت کہتے ہیں طریقے کو ہاں جب ہم استعمال کرتے تو وہ طریقہ کس کا ہوتا ہے رسول اللہ وہ ایک اشطلہ ہے رسول اللہ کے عمل کے لئے البتہ یہاں عموم کے تبار سے جس نے کسی اچھے طریقے کو جاری کیا اچھی بات کو ترویش دی تو جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو حجر ملے گا اور جس نے برے طریقے کو رواج دیا برے عمل کو رائج کیا جب تک لوگ برے عمل کریں گے اس کے خاتے میں جائے گا ایک بات صدقہ جاریہ حدیث سم سب کو یاد ہے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام حمل بن ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے ایک کام کیا ہے صدقہ جاریہ ایسا عمل جس سے بندے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے تو بندے کے انتقال کے بعد بھی اس عمل کا عجر اس کو ملتا رہتا ہے صدقہ جاریہ سب کو یاد رہتا ہے گناہ جاریہ بھی کوئی شئے ہے جی 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 لفظ گناہ تو اردو کا ہے لیکن گناہ جاریہ بقاعدہ پورا ایک تصور سمجھنا چاہیے سب کو معلوم ہے پہلا قتل کس نے کس کا کیا تھا قابیل نے کیا تھا حابیل کا اچھا بچوں کو بعض مرتبہ بڑوں کو بھی نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو قوف سے قتل بنتا ہے اور قوف سے قابیل بنتا ہے تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو مظلومانہ یعنی حابیل کا قتل ہونا مظلومانہ قتل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل اس طرح سے ہوں گے مظلومانہ لوگ جو قتل کیے جائیں گے جتنے قتل ہوں گے قیامت تک ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا یہ ہے گناہ جاریہ یہ بھی حدیث مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب سمجھنے کی بات کیا ہے چاہے وہ ایک باپ ہو ایک استاد ہو ایک بوس ہو آفیس کا ادارے کا بڑا ہو اگر وہ اپنے ماتحت اور نیچے والوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے تو یہ گناہ جاریہ کا سسلہ قائم ہو جائے گا اچھی تعلیم دے رہے اچھی تربیہ دے رہے اچھے کام پر لگا رہے یہ صدقہ جاریہ کا معاملہ بن جائے گا تو یہ ایک باپ کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے ایک استاد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو اشارہ کیا وہ علماء کی طرف کیا بلکہ صحیح کیا علماء اور اسات زہر ہاں اور کون سے وہ علماء حدیث سے واضح ایک علماء حق ہوتے ایک علماء سو ہوتے سو کہتے برے کو تو وہ لوگ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں وہ ان کا نافع نہ بنے اور وہ دنیاوی موٹفز کے لیے وہی شہرت ہے پیسہ ہے فیم ہے ہلا ہلا ہے ہٹو بچو کی صدائیں ہیں اللہ ماں فرق ہے ہمیں اگر یہ ان ایول انٹینشنز کے ساتھ ان بری ارادوں کے ساتھ کوئی لگا ہے علم کے میدان کے اندر اور وہ لوگوں کو جانتے پتہ ہے اس کو حق کیا ہے لیکن وہ حق کو چھپاتا ہے علماء یہود کی مثال لے لے نا علماء یہود کو پتا تھا نا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور انتظار بھی کر رہے تھے انتظار بھی کر رہے تھے ان کی پاس نشانیاں بھی موجود تھی مگر مسئلہ یہ آگیا کہ اگر ان کو رسول مال لیں گے تو ہم تو ہو جائیں گے چھوٹے آنہ آرے آگئی ہمارے جبے ہمارے قبے ہماری دستاریں ہماری چودرہتیں ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں نظرانیں ملتے ہیں لوگ ہماری مٹھیاں گرم کرتے ہماری عیاشیاں تو ختم ہو جائیں گی یہ ایول انٹینشنز آگی نا جانتے بوشتے حق کو چھپایا تو علماء اسو کون ہوگی علماء یہود سے سمجھ لیں علماء اسو وہ جو دین کو اصل دین کو چھپائیں گے جو دنیا بھی مفادات کے خاطر اصل دین بیان نہیں کریں گے جو دنیا کے چنٹکوں کے خاطر مورٹ روڑ کا باتیں پیش کریں گے یہ علماء اسو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کی افادت فرمائے علماء حق کون ہوں گے حق کو بیان کریں گے حق کے بیان میں آنے والی مشقتوں کو جھیلیں گے جان تک کے نظرانے بھی پیش کرنے کو تیار ہوں گے اور آخری بات ہمارے اساتذہ نے سمجھایا احادیث کی روشنی میں علماء حق کون ہوں گے سر پہ سینگنے نکلیں گے جن کو دے کر اللہ یاد آتا ہو جن کو دے کر دنیا کی محبت نہیں آخرت کے فکر پیدا ہو اور جن کو دے کر دین میں اور عمل کرنے میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو یہ انشاءاللہ علماء حق ہوں گے اللہ ان کا سائم پر قائم رکھے اور اللہ ان سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفہ کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے اصل ہمیں بات ذرا سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ظاہر سنجیدگی کی بات ہے ہونا بھی چاہیے یہ خدا نخواستہ کسی کی دلازاری کے لیے نہیں کسی خیر خواہی کے جذبے کے تحت میرے بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ذرا سوچ یہ کہ جو نقصان دوسروں کو پہنچ رہا وہ تو پہنچ رہا میری اپنی ذات کو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا یہ جو ابھی شوجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دین کے معاملات میں کچھ لوگ اصل ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ جب سے ہی سوشل میڈیا آیا ہے لوگوں نے جو ایک عجیب طریقہ شروع کر دیا ہے سہولتیں میں اثر آ گئی ہیں میڈیا مل گیا ہے میڈیا کے اپنی ایک طاقت ہوتی ہے ویورشپ بڑھانی ہوتی ہے ریٹنگ لینی ہوتی ہے یہ کرنا تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ حضرات نے اپنے آپ کو جو ہے وہ علماء کے طور پر پیش کر دیا ہے پروفیسرز کے طور پر پیش کر دیا یعنی علماء سے مراد کوئی مذہبی علماء کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں گا اممہ اکراب کے خلاف ہی آدمی بولتا رہتا ہے ہم جیسے لوگوں بھی کچھ آ گئے نا درمیان میں جو اساتذہ ہیں پروفیسرز ہیں پروفیسرز ہیں پی ایڈیز ہیں سو کالڈ انٹیلیکچول کہلے ہیں اور پھر مزید بارہ اس میں موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں جی جی موٹیویشنل سپیکر ہیں انٹیلیکچول جنہیں دانشور کہتا ہے کچھ دانشور آ گئے ہیں درمیان میں انہوں نے تعویلات شروع کر دی ہیں اور نئے نئے طریقے جو ایجاد کر لی ہیں اور اس کا بنیادی میں اچھا کوشش یہ کی ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائیں کہ جس پہ تنازہ پیدا ہو اور لوگ کہیں کہ دیکھا انہوں نے کیا کہا ہے اور پھر وہ یہ دیکھا انہوں نے کیا کہا میں ایک ہزار لوگ دیکھیں پھر ایک ہزار لوگ انہیں برا بھلا کہیں پھر اس کے نتیجے پھر ایک ہزار لوگ دیکھیں معلوم ہے ریٹنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور جب لائک پڑھنا شروع ہو جائے گی فالوورز ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے تو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے یہ سیدھا سیدھا سچی بات ہے پیسے کا کھیل ہے سارا یہ پیسہ لے کے ڈوب جائے گا عشق میں اے مبصرین اکرام یہی ٹیکنیک کام آتی ہے اور یہی لے کے ڈوب جاتی ہے تو ایتیات کرنا بہت ضروری ہے جو کچھ آپ پھیلا رہے ہیں اگر وہ معاشرے میں پھیل گیا تو جیسے حابیل کے قتل کی قابیل کو حصہ ملنا ہے ایسے ہی آپ کی ویڈیو آپ کی پوسٹ کا حصہ بھی آپ کو اس وقت تک ملنا ہے جب تک وہ جاری و ساری رہے گی اللہ ہم سب کی افادت فرمائے آپ نے مال کا ذکر کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے جس سے اس کی آزمائش ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے اور پوری امت میں اس کو دیکھنے گھوم کے تو یہی صورت ہے مطبق اب دیکھیں نا جو حضرات بلکہ اب تو بچے بچے کو پتا ہے مونٹائزیشن کا دور ہے نا یعنی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے اور آگے سے جو بھی سوشل میڈیے کے فورمز ہیں وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اچھا اب ذاری بات ہے کہ مارکٹ تو کھل گئی ہے کروڑوں بندہ اس کے اندر موجود ہیں لاکھوں بندہ اس مقام میں آگے بڑھ بڑھ کے محنتیں کر رہا ہے تو میں سے اپنا پروڈکٹ تو بیشنا ہے نا تو اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی ہوں گی غلط صلط باتیں بھی ہوں گی غلط قسم کی انفرمیشن بھی دی جائے گی لان تان کا معاملہ بھی ہوگا گالم گلوچ کا معاملہ بھی ہوگا کریکٹر اسیسنیشن کی بات بھی ہوگی کردار کشی کی بات بھی ہوگی انتہائی اخلاق سے گریوی حرکتیں بھی ہوں گی یہ کریں گے تو جناب وہ لوگ پبلک دیکھے گی تو سوشل میڈیا فورمز والے آپ کی منیڈائزیشن کا ریڈ بھی بڑھا دیں گے اس کے بعد جناب جس طرح کہ اس پہ آیٹ چل رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں دنیا جہاں کا گند بلا بھی اس میں چل رہا ہوتا ہے اور جناب کیونکہ وہ آپ کا پروڈکٹ استعمال کر کے سارا کچھ ہوگا تو جناب اس کے اندر اور آہا جو ہے وہ گندے ہوں گے یہ پوری دلدل بنتی چلی جا رہی ہے اللہ میری بھی افادت کرے پہلے ہم اپنی بات کریں ہم سب کی افادت کرے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے الٹے سیدھے حرکتوں سے کہ جس سے دولت کے چند ٹکوں کے خاطر مال کے چند ٹکوں کے خاطر روپے کے چند پیسے کے خاطر اپنا عقیدہ لوگ خراب کر لیں دوسروں کا خراب کریں ایمان ہاتھ سے چلا جائے اور گناہوں کی دعوتیں نافرمانی کی باتیں اور اللہ معاف کرے کہ اب گناہ نافرمانی چھوٹے الفاظ ہیں اب معاملات جو ہیں وہ کفر تک جا رہے ہیں بغاوت تک بغاوت سرکشی سے اوپر کفری آباتوں تک جا رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اقبال نے کہا تھا نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ تہذیب حاضر کی چمک ہے اور یہ چمک کا ایک اسطلعہ تھی کسی زمانے میں وہ پیسے کو چمک کہتے تھے کہ تہذیب حاضر کی جو چمک ہے اقبال نے پیسے کی چمک نہیں کہتا اقبال نے کچھ اور کہاتا لیکن آج اسے پھر ہم نے کچھ اور بنا لیا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بظاہر تو بہت دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں اور یہ جو آخری جملہ ہے نا دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں ہم بن رہے ہیں ہم بن رہے ہیں یہ طرز عمل کس کا ہوتا تھا قرآن پاک پڑ جائی وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ تو کفار تھے مشیقین مکہ تھے اور دیگر ان کے اعوان تھے یعنی ان کے ساتھ دینے والے یہود نصارہ بھی تھے تو اللہ معاف کرے کہ آج مسلمانوں میں سے کسی کی گفتگو کسی کی اخلاق کسی کی روئیہ کسی کی کردار کسی کی طرز عمل کسی کی باتوں سے متنفر ہو کر کوئی دین سے دور ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے اور اگری بات ذہن میں رکھیں ہم نے درمیان میں بات کی تھی اتقو اللہ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کیا ہے اللہ کا تقویہ اختیار کرو اللہ کا خوف رکھو یہ اللہ کا خوف میں نے بھی رہا ہے پہلے میں باتیں کر رہا ہوں پہلے میرے لئے ہم سب کے لئے بھی ہے یہ ایک باپ کے لئے بھی ایک استاد کے لئے بھی ہے ایک حاکم کے لئے بھی ایک سیاستدان کے لئے بھی ایک انکر پرسن کے لئے بھی ہے ایک میڈیا کے مالکان کے لئے بھی ہے یہ علماء کے لئے بھی ہے ہم سب سوچیں یعنی بالکل دو ٹوک بات پہلے میرے لئے باقی بات میں سب کے لئے ہم جو کر رہے ہیں کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نا ہمارا ایمان ہے نا ہم اللہ کو جسٹیفائی کر لیں گے جسٹیفائی کرنے کا آسان ترجمہ ہوگا ہم اللہ کے سامنے اس کا جواز پیش کر دیں گے جسٹیفیکیشن جواز پیش کر دیں گے اگر تو ہاں یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے سامنے میں جواب دے دوں گا بھائی میں بالکل جواب دے دوں گا جو کرنا کرو پھر جو پھر جو کرنا کرو حالت یہ ہے کہ اگر میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں نہ گھڑ بڑ کرتا ہوں دو آفیسر کو بٹھائے داتا ہے وہ چار سوال کرتے ہیں انکوائری ہوتی ہے میں ڈھیر ہو جاتا ہوں میں بندوں کو چار سوال جبکہ آدھی باتیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں جبکہ وہ آدھی باتیں جانتے ہیں جزاکر اللہ خیر بلکہ آدھی سے زیادہ چار سوال کرتے ہیں تو میں ڈھیر ہو جاتا ہوں اور جو سب جانتا ہے اور جو اللہ سب کو جانتا ہے میرے ظاہر کو میرے باطن کو میری نیتوں کو میرے ارادوں کو میری اقوال کو میری افعال کو میری پوشیدہ ہر بات کو جو جانتا ہے اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جو میں پہلے اپنے لئے خدا کی قسم باقی سب کے لئے اللہ ہمیں معاف کرے اور ہماری خطائیوں کو معاف کرے ہم سب سوچیں جو ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کو جواز پیش کر سکتے کی پوزیشن میں ہیں اللہ کو جستفائے کر دیں گے اللہ کو جواز پیش کر دیں گے جائیں کریں سو مرتبہ کریں پھر ہماری کو باتی کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر دل سے جواب آتا ہے اور قرآن کہتا ہے انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے چور نے چوری کی کسی نے نہیں دیکھا کسی کو نہیں پتا چلا چور کو تو پتا ہے چور کو پتا ہے میں نے چوری کی ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا دھوکے دینے والے نے دھوکہ دیئے چیٹنگ کی فروٹ کیا کسی کو پتا نہیں چلا دھوکے دینے والے کو تو پتا ہے نا تو ہمیں پتا ہے تو اگر میں اللہ کو جسٹفائے کر لوں گا میں اللہ کے ازامنے جواب دے دوں گا جاؤ بھائی سونی ہدار مرتبہ کرو جو تم نے کرنا ہے پھر ہماری بات یہ ختم اور اگر اندر سے جواب آتا ہے شجاو دن شیخ it is not possible I can play you can play with people you cannot play with اللہ سبحانو تعالی لوگوں کو تم گھما سکتے ہو اللہ کے سامنے اس طرح کی بات نہیں چلے گی اور یہ جواب اگر اندر سے آئے تو پھر اللہ سیدھا ہونے کے ہمیں توفیق دے نہ کریں وہ حرکتیں کہ کل مو کالا ہو اللہ کے سامنے کل جواب دے ہی مشکل پڑ جائے کل مخلوقِ خدا ہماری کردن کو پکڑ لیں اللہ ان حرکتوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اصل میں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس میں انہی علماء اکرام کی محنتیں اور کوشش سامل ہیں جو علماء حق ہیں کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں ونہ ظاہر ہے چودہ سو سال کا پیریڈ ہے درمیان میں درمیان میں کون تھا یہی لوگ تھے وہی علماء اکرام تھے علماء حق تھے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے برحال یہ ایک ایسی گفتگو ہے جسے درد دل کے ساتھ میں نے یہ گفتگو جو ہے آج چھیڑی ہے اور اس کا قطع مطلب کسی کو کم تر کرنا نہیں ہے اصل میں صرف اصلاح احوال کے لیے کہ یار خدا کے لیے ذرا سوچئے کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں وہ معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے چونکہ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے وہ بات جاری اور ساری ہے تو میں شجا صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث حدیعہ کر دیں تو انشاءاللہ زندگی بخار رہی تو اگلا پروگرام پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جامع ترمیزی میں روایت ہے آدھا فرمایا کہ جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حدیث شریف مکمل ہوگئی اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کے عصوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں ہم سب کو ان کا ساتھ نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین اور ناظر مطمئن اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت حتم ہوا جناب شجاوددین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلی پروگرام تک کے لیے جوازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ